دارل حکومت کے شہریوں کی طرف سے اس کو قانونی کور دینے کے لیے تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کو آڈینس کے ذریعے آج اس کو نافذ العمل کر دیا جائے گا تاکہ یہ فوری طور کے اوپر نافذ العمل ہو جائے اور جو اس وقت بزنس ٹرانزیکشن رکی ہوئی ہے اور گورنمنٹ اس وقت جو ریوینیو جولائے کا مہینے میں اس سیکٹر سے نہیں آ رہا اس کی شروعات ہو جائیں اور وہ اور پھر وہ منی بل جو ہے وہ فوری طور کے اوپر انشاءاللہ نیشن سلمی میں پیش کر دیا جائے گا پھر سینٹ کا اجلاس بھی بلائی گیا ہے ریکوزیشن ہے اس میں دیکھیں گے کہ اس میں پانچ اگست کو یا چھے کو تو اس میں بھی انشاءاللہ کر دیں گے تو پروسس یہ چونکہ منی بل ہے اور اس کی جو ہے اپروول سینٹ کی ریکمنٹیشنز آئیں گی تو پھر اس کے بعد سمجھ ہو جائے گا لیکن نافذ العمل یہ فوری ہوگا اور آج آڈینس کے لیے یہ کریں گے جو دوسری یہ تو کلیریفیکیشنز ہیں کل کے حوالے سے اور انشاءاللہ آج تھوڑی دیر میں رات یعنی بارہ بجے سے پہلے بلکہ اگلے دو دن گھنڈے میں یہ آڈینس انشاءاللہ امپلیمنٹ ہو جائے گا اور یہ پراملگیٹ ہو جائے گا صدر صاحب نے اس کی جو ہے وہ منظوری دینی ہے نرحل پروسس سے چل رہا ہے وزیراعظم صاحب کی ایڈوائز اور یہ لیکن انشاءاللہ یہ تیار ہو چکا ہے قانون کل رات کے اور آج دو بجے کے درمیان اب جو ڈیو پروسس ہے ہمارا اس کے اوپر اس وقت کام ہو رہا ہے اور کوشش ہوگی انشاءاللہ یہ نافذ الامل ہو جائے دوسرا ہے کہ ایک کافی زیادہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب فنینس بل پاس ہو رہا تھا تو میرے ساتھی جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی اور اپوزیشن بینچے سے بھی اور حکومتی بینچوں سے بھی ایک مالکانڈ ڈیویجن کے حوالے سے ایک کومن سبجیکٹ ڈسکس ہو رہا تھا اور ڈیمانڈ یہ تھی کہ جی مالکانڈ ڈیویجن ویسے تو پاتہ ہے اس میں کوستان ڈسٹک بھی آ جاتا ہے یہ بسیکلی پاتہ میں جو پرنچل پرنچلی ایڈویسٹریٹیو ٹائبل ایریز ہیں یہ آئین کے آرٹیکل دو ست چھالیس میں ہیں اس میں سوات ہے شانگلہ ہے بنیر ہے اپر دیر ہے لور دیر ہے چترال ہے مالکانڈ ہے تو ساتھ ڈسٹک یہ ہیں یہ اس کو مالکانڈ ڈیویجن کہتے ہیں اور ایک اس میں ڈسٹک کوستان ہے تو یہ ہے ٹوٹلی آئین کا مضابق جو ہے پاتہ تو اس کے حوالے سے تھا کہ اس پہ جو اپنا ہمارا کسٹم دیکھ نائنٹین سکٹی نائن جو ہے جس کو اٹھائیس مارچ بیس سولہ کو اس پہ لاغو کیا گیا تھا صدر صاحب لاغو تو اس کو آپ مجھے ڈیمانڈ تھی کہ اس کو آپ میرے بانی کا ویڈڑاک کریں آپ کو یاد ہوگا تو میں نے اس وقت بھی یہ کلیر کیا تھا کہ ایک تو اس کی ایک ہسٹری ہے اور ہسٹری یہ ہے کہ پندرہ میں بیس پندرہ کو خیبر پختون خواہ کے وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک میٹنگ میں یہ وفاقی حکومت کو کہا کہ آپ اس قانون کو پاتہ کے اوپر لاغو کر دیں یہ انہوں نے خود کہا اور ہم نے کہا کہ اس کے لاغو کروانے کا یہ کوئی ایف پی آر یا فیڈل گومنڈر نہیں کرنا اس کا ایک پروسس ہے یہ پریزیڈنٹ کی پاور ہے تو آپ اس کے لیے سمری موف کریں اگر آپ کروانا چاہتے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ لگوایا کیسے تھا انہوں نے پھر اپنی کیپی گومنڈ کی طرف سے جو پروسس جو ہوتا ہے انہوں نے سمری موف کی اور اس کے اوپر پورا پروسس مکمل ہوا اور پھر یہ پریزیڈنٹ اور پاکستان نے انڈر ڈیو پروسس اس کو اٹھائیس مارچ بیس سولہ کو لاغو کیا تھا اب جب لاغو کیا تھا تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہاں کافی آنڈیسٹ ہوا کافی وہاں لوگوں کو تکلیف ہوئی چونکہ جو اس کی ماضی قریب کی ہسٹری ہے جو کچھ وہاں ہوا وہاں وزیراعظم نواز شریف جب کڈنی نواز شریف کڈنی ہاؤسپیو کا افتداء کرنے گئے تھے تو اس وقت کچھ ساتھیاں بیٹھے ہیں جنہوں نے اس وقت تقریریں کی تھی اور وزیراعظم کو توجہ دلائی تھی انڈر ڈیویلمنٹ مالاکن ڈیویجن کی انڈر ڈیویلمنٹ میں وہاں کے لوگوں کے مسائل کے حوالے سے وہاں کی جو پرابلمز ہیں تو اس حوالے سے پھر انہوں نے جو خیبر پتون کی گورنمنٹ ہے اس نے پانچ مئی کو بیس سولہ کو انہوں نے پھر سمری موف کی اپنی ارلیر سمری تھی لگا دے اب کی کہ اس کو مرمانی کر کے ریپیل کر دے صدر صاحب اور ریپیل اس لیے کر دے کہ وہاں لوگوں کی جو معاشی حالت ہے جو جو وہاں پرابلمز ہیں وہ جہاں وہاں غربت کی جو سطح ہے وہ باقی ملک سے اوپر ہے تو آپ اس کو جو ہم نے مطلب ہے کہ جو ہم نے جو پہلے لگوائی تھی اب آپ اس کو ہٹانے کے لیے سمری آئی میں نے اس پہ نیشنل سمری میں یہی ارز کیا تھا کہ جناب وزیرعظم پاکستان چونکہ ملک سے باہر ہے علاج کے حوالے سے جب وہ واپس آئیں گے تو ہم یہ کیس ان کے سامنے رکھیں گے اور انشاءاللہ فیوریبلی میں سمجھتا ہوں کہ وزیرعظم پاکستان یا نواز شریف اس کو فیوریبلی اس کو ڈسپوز کریں گے تو یہ ان کے سامنے ہم نے یہ کیس رکھا کل انہوں نے تیس جولائے کو جناب وزیرعظم صاحب نے اس کی ایڈوائیس صدر محترم کو بھیجی کہ جی یہ جو جو کسٹم جیک نائنٹین سیکچی نائن ہے جو پاٹا کاؤ خیبر بختون خواہ کی حکومت کے کہنے پہ لگایا گیا تھا اب ان کی ریکویسٹ جو آئی ہے اس کو ہم مان لیں اور اس کو ہم اس کو ریپیل کر دیں یعنی ختم کر دیں تو صدر صاحب نے اس کا اپروول دے دیا ہے میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ صدر محترم نے وزیرعظم صاحب کی ایڈوائز پہ اپنا اپروول دے دیا ہے یہ جو قانون ہے نائنٹین سیکٹی نائن کسٹم ایکٹ جو کہ پاٹا کے اوپر لگو ہوا تھا اٹھائیس مارچ بیس سولہ کو وہ انشاءاللہ اگلے چوبیس گھنٹے میں ڈیو نوٹیکیشن کے بعد ختم کیا جا رہا ہے تو بیسیکلی یہ میں آپ سے انفرمیشن شیئر کرنا چاہتا تھا اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں میں آپ کو دیتا ہوں جی آپ بات کر لیں جی پتائیں میں تو میں پوچھ رہا ہوں جیسے پہلے تاہر راپورٹ جیسے پہلے لفظ کیا کہ دو آپ نیوز کانفرنس کی ہیں کل جنہوں نے آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا اور جوائنٹ پرس کانسنٹ میں موجود تھے ایک انہوں نے نیشنل پیسکر میں ایک انہوں نے صحابت بوٹل میں اور انہوں نے مزید کچھ دیمانز رکھتی ہیں تو کیا معاملات پوچھنا میں یہ چاہتا تھا کیونکہ آپ تو ہمیں بلکل ایڈوانس میں بتا رہے ہیں کہ آج صدرے ممکہ کسی بیورد بارہ بھی سے پہلے آڈیجنس کے حوالے سے تو جب آپ کی ان کے ساتھ سرکومنٹ ہوگی تو کیوں یہ پیس کانسنس کر رہے ہیں بہرحال مجھے اب اس کی تفصیل آ جائے گی جو فیصلے ہوئے ہیں اس کو ایس پر اناؤنسمنٹ تمام لیڈرزیپ ساتھ تھی ریکارڈنگ موجود ہے اگر کوئی اکہ دکھا اسی کو اپنی کوئی پرابلم ہے تو وہ دیکھی جا سکتی ہے جنوی نو کوئی مگوٹی ہو لیکن جو فیصلے میجر ہوئے ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی میں کہنی طرح میں ایک میڈ لے تو پھر آپ سوال کریں میں اپنے طرف سے اور پورے ملکن ڈویجن اور کوئستان کی عوام کی طرف سے پرامنسٹ صاحب پاکستان کا شکریہ دا کرتے ہیں دل سے کہ وہی جو وہی نافذ کیا گیا تھا تو پرامنسٹ صاحب نے ہماری پس ماندگی اور بہت سے قربانیوں کو مدنظر صاحب نے رکھ کر کہ دہشت کر دی کہ مقابلے کے جنگ میں ہم نے کتنی دیئے اور زلزلے بھی ہے اور بھی کافی واقعات ہوئے تو اس کو مدنظر رکھ کر اس نے آج واپس لی تو میں اس کا تیہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں اور دار صاحب کے بھی بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ ان معاملات میں دار صاحب نے بھی دل پر پتر رکھ کر اس کو ہمیں سپورٹ کیا مدد کی تو میں زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا ہو اگر ایک دفعہ ایک بن جائے قانون بن جائے تو اس کی واپسی بہت مشکل کام ہوتا ہے تو آج انہوں نے بہت مشکل کام کیا لگانا تو آسان کام ہے صبح حکومت نے بیجیا اور لگا دیا مگر واپس لینا بہت مشکل کام ہے تو اس لئے میں ان کا تیر دل سے مشکور میں نے دل پر پتر نہیں پھول پھول رکھے اس کو کیا خوشی کے ساتھ کیا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وزیراعہ نواز شریف کیا سوچتے ہیں ان کی سوچ جو ہے ان کے دل دھڑکتے ہیں عام آدمی کے لیے اور جو خاص کر کیونکہ ان کی تقریر آپ کو یاد ہوگی کہ مجھے یاد ہے جیو سوات جیو مالکان ڈیویجن اور وہ مرکار تھا کہ ہم یہاں انشاءاللہ ترقیاتی جو کام ہے اس پر پورا برپور حصہ لیں گے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نواز شریف کیڈنی ہاؤسپیٹل ہے سٹیٹ آو دی آرٹ ہے اور یہ حکومت کے پیسوں سے نہیں بنا نہ وفاقی نہ صوبائی نواز شریف کیڈنی ہاؤسپیٹل ہے ڈونیشن سے الحمدللہ وہ بنا ہے ایک پنجاب ٹرسٹ بنا تھا اس میں ہم نے اپنے پیسے کٹھے کیے اور کر کے یہ وہاں کے علاقے کے لیے جن کو علاج کے لیے آنا پڑتا تھا پشاور اور اسلامباد اور وہ لوگ چودہ چودہ ہزار روپیا ایٹ ٹرپ پہ بچارے خرچ کرتے تھے آج ان کو ان کے دیلیز کے اوپر الحمدللہ وہ فری ڈیلیسز ملے فری ساری ان کو جو ہے کڈنی کے حوالے سے جتنی پرابلمز ہیں وہ ڈیل ہو رہی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اللہ دل کبول کرے میاں نواز شیف بلکو کلیر تھے دیکھیں جب سوائی حکومت خود کہتی ہے کہ لگائیں اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی ہسٹری بتا دی ہے میں نے آپ کو کیونکہ ریکارڈ منٹس موجود ہیں کہ پندرہ میں انہوں نے بیس پندرہ میں پچھنے سال کا اور اس وقت ہم نے کہا کہ اگر آپ سمجھ دیں کہ لگنا چاہیے تو پھر آپ لکھ کے جو ڈیو پروسس ہے آئین کے تحت آپ سمری موف کریں انہوں نے سمری موف کی ہم نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ چاہتے ہیں اور پھر صدر صاحب نے کیا اور پھر وہ دیکھا جب رییکشن دیکھا تو اس کے بعد پھر آبیسٹی پھر انہوں نے نئی سمری موف کی لیکن ہم نے اس کو اناکہ نہیں بنایا کہ کہ جی انہوں نے چکے خود ہی قیاد آپ کیوں کریں عوام کو دیکھا کہ وزیراعظم نے جب ساری سٹوری سنی ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر عوام یعنی اس کو سوٹ نہیں کرتا اور اس کے ابھی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں تو اس کو ہمیں ریپیل کر دینا چاہیے انہوں نے کل سمری جو ہے صدر صاحب کو بھیجی اور صدر صاحب نے منظور کر دی ہے اور آج ہماری جو کاروے چھوکے قانونی آئینی کاروے مکمل ہو گئی ہے اس لیے میں وزیراعظم نوازشیر صاحب کے بحاب پہ یہ چیز جو ہے انفرمیشن میں نے کہا صاحب تھے سینٹ میں سراج الحق صاحب تھے ان سب سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ فنانس بل کا نہیں ہو سکتا یہ چونکہ صدر صاحب نے کرنا یہ ڈیفرنٹ روٹ ہے آئین کے مطابق تو وزیراعظم آئیں گے جیسے پرمیل کاؤنس کمیٹی کا ہم نے کیا آپ نے دیکھا پیشے اس کو بھی ہم نے وعدہ کیا تھا کہ دو ہفتے کے اندر وزیراعظم صاحب جب اپنا آفیس اسلامباد میں سمالیں گے انہیں اکیس کو سمالا تھا ہم نے اس کو الحمدللہ اٹھائیس کو ختم کر دیا یہ بھی دو ہفتے کے اندر وعدہ کیا تھا یہ بھی آج دو ہفتے کے اندر الحمدللہ ہو گیا جی دعاقر بھی میرے سوال یہ ہے ادھر سوال ادھر سوال میرے سوال یہ ہے کہ انہار خان نے ساتھ اگست کو ریلی کا اعلان کیا ہے اور اس والے سے بنی گالا میں آج چیاریاں بھی ہو رہی ہیں جی تو اس والے سے آپ کیا تھا بچے ہیں آپ کیا تھا دوسرا سے آپ نے اعلان کیا تھا کہ اگست تک ریفنٹ کلیئر کر دیے جائیں گے ایپی آج ریفنٹ کلیئر جی یہ مزارشی ہے کہ جو پہلا جو نہیں یہ میں ذرا کرلو جی زمین جی بھائی میں بھائی میں دونوں کے سوال کٹھے نہیں جی اس طرح سوال میں یاد نہیں کہ مجھے دے لیں پھر کوئی چیز رہے کہ آپ کرنے آج صاحب پھرنا میں بول جاؤں آپ نے جو فرمایان جی پہلا کہ ساتھ کی ریلی کے حوالے سے ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی میں ان کو مشورد ہوں کہ یہ بنی گالا کے آپ کرتے رہے لیکن اس وقت چترال میں آج جو لیٹس خبریں ہیں درجوں لوگ بچارے فوت ہو گئے درجوں لوگ زخمی ہیں درجوں گھر جو ہیں وہ گر گئے ہیں درجوں گھر جو ہیں وہ پارشل ڈیمیج ہو گئے ہیں یہ ہوتی نہیں گی یہ سیاست بات یہ ہے کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم یعنی سیاست میں اتنے گھو جاتے ہیں کہ جو ریال ایشو لوگوں کی ہوتی عوام کی اس میں نے اس وقت چہترال میں جو حالت ہے جو آپ لوگ ٹیلیویجن دکھا رہے ہیں آپ اس کو جا کے ایڈن کریں وہ آپ کا پیدا فرض ہے اور ذمہ داری ہے دوسری جو آپ نے فرمایا کہ ٹیو آر کمیٹی کے حوالے سے وہ ہم نے جو چھے ممبرز حکومت کیا ہے جس میں اپنا جو اکرم ہفتے دیا تھا کہ جی منڈے پہلی اگست کو ٹیو آر کمیٹی کی میٹنگ بلا لیں یہ جانتے ہوئے کہ انہوں نے پچھلی میٹنگ پہ ہوئی تھی کوئی دو ہفتے ڈیرڈ ہفتہ پہلے تو انہوں نے ممبرز نے کہا جی اب ہم ٹیو آر کمیٹی کی میٹنگ نہیں کریں لیکن یہ حکومت کا فرض ہے کہ ہم اس کو کوشش کریں اور ہم اس کو ہینڈل کریں تو ہم نے یہ لکھا کیونکہ یہ آپ پتہ ہے کہ یہ جو کمیٹی ہے یہ بارہ میمبرز کی ہے چھے اپوزیجن چھے گورنمنٹ لیکن اس کا چیئرمن کمینر کوئی نہیں اگر ہو تو وہ پھر آسان ہو جاتا معاملہ تو ہم نے چھے کے چھے نے سائن لکھ کر بھیجا تو مجھے سپیکر صاحب نے کل اطلاع کی ہے کہ انہوں نے چودی اتضاد صاحب سے اور دوسرے لوگوں سے مشروع کی ہے وہ کہتا جی پہلی کو چودری اتضاد کو غالبا بیزی ہیں تو ان کو میٹنگ سوٹ نہیں کرتی اور غالبا چھے کی انڈیکیشن دی ہے میں ابھی سپیکر صاحب کو مجھے آپ کے توسط سے پتا چلا ہے اخبار میں شاید آج میں نے پڑا ہے تو میں ان کو اطلاع کروں گا کیونکہ میری پاکستان کے حوالے سے میرا جمعہ آئی ایم ایف کے باروہ اور فائنل ریویو کے حوالے جو میں بیزی ہوں گا دبائی میں کیونکہ ہماری ٹیم پاکستان کی اس وقت سیکٹری فنانس اور گورنر سٹیٹ بینک اور سارے کے سارے دبائی میں ہیں اور یہ چھبیس جولائی سے ان کا ریویو کا کام شروع ہوا ہے اور میں آخری تین دن آپ سب کو پتا ہے کہ میں آخری تین دن جو میجر ڈسکشن پالیسی ڈسکشن ہوتی ہیں اس پہ میں مجھے جانا پڑتا ہے میں ماضی کی طرح آٹھ سات دن نہیں جاتا تو چھے اگست کو نہیں یا تو پہلی کو ہو سکتی تھی میٹنگ دو کو میری آفٹر نون میں ڈپارچر ہے تو اس لیے یا وہ پہلی تھی جو ہم